یہ در شاردہ گھوٹالے کے آروپی کنال گھوش نے جیل میں خودکوشی کی کوشش کی ہے انہوں نے کتھت طور پر نین کی گولیاں کھا کر جان دینے کا پریاز کیا حالانکہ یہ اسپطال میں بھرتی گھوش فلحال خطرے سے باہر بتایا جا رہے ہیں خودکوشی کی اس کوشش کے بعد شاردہ گھوٹالے کی بڑی مچھلیوں پر شک اور گہرا ہونے لگا ہے جب سے ساردہ چٹفن گھوٹالے کا کھلاسہ ہوا ہے تب سے مانو کنال گھوش نے جب بھی اپنا موں کھولا ہے پارٹی کے لیے پریشانی کا سبب بنا ہے ایک بار پھر نین کی گولیاں کھا کر انہوں نے ثابت کر دیا ہے کہ وہ پارٹی کے لیے جیل کے بھیتر سے بھی سانسد بن سکتے ہیں ایسے میں پارٹی نے بھلے ہی آنن فانن میں سرکار کی اور سے دو لوگوں کو سسپنڈ کر دیا ہو لیکن فلحال یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ پریشانی ابھی بھی باقی ہے شاردہ چٹفن گھوٹالے سے جڑی خبروں میں آئے دن ہونے والے خلاصوں کے بیچ اچانک ایک بمگیرہ خبرائی کی ترنمول کانگریس کے نیلمبی سانسد اور شاردہ گروپ کے عروپی سی ای او کنال گھوش نے جیل میں کتھت طور پر خودکوشی کی کوشش کی کنال گھوش کو کولکتا کے ایسے سکی ایم اسپتال میں بھرتی کر آئے گیا ہے جہاں ان کی حالت ستھر بتائی جا رہی ہے لیکن باہر سوالوں کے بلبولے اٹھ رہے ہیں پکشن منگال سرکار کے ہی منتری ایچ اے سوافی نے بتایا کنال گھوش نے آتمہتیا کے لیے نینت کی گولیاں کھائی بعد میں ڈاکٹر کو بلائیا حالانکہ ڈاکٹروں نے ان کی صحت میں سب کچھ سامان نے پایا احتیاطن انہیں اسپتال میں بھرتی کر آیا گیا سرکار سے جواب دیتے نہیں بن رہا کنال گھوش جو بات کہنا چاہتا وہ بات کہنے دیا جائے یہ بولنے کا ہمت اس سرکار کے پاس نہیں ہے کیونکہ اس سرکار خود کنال گھوش کے ساتھ ساتھ ساردہ جو گھوٹالہ ہوئی یہ سارے گھوٹالہ میں یہ سرکار رنگے ہاتھ پکر گئے کنال گھوش نے جیل سے ہی بانگلہ میں ایک کھولی چٹھی لکھی ہے گھوش نے اپنے سوسائیڈ نوٹ میں بھی لکھا ہے میرے بھیتر کنٹھا بھر رہی ہے کیونکہ کئی سارے پربھاوشالی لوگوں سے سوال نہیں کیا جا رہا ہے صرف مجھے ہی پلی کا بکرہ بنایا جا رہا ہے سوال اس لیے کھاڑے ہو رہے ہیں کہ دس نومبر کو ہی عدالت میں پیش کیے جانے کے دوران کنال گھوش نے دھمکی دی تھی کہ اگر سی بی آئی نے تین دن کے بھیتر گھوٹالے میں شامل لوگوں کے خلاف کا روائی نہیں کی تو وہ خودکشی کر لیں گے اس سے پہلے سنوائی کے دوران انہوں نے ترنمول کانگریس کے کچھ بڑے نیتاؤں پر گھوٹالے میں لاب کمانے کا عروپ لگایا تھا انہوں نے میڈیا کے سامنے دعویٰ کیا تھا کہ مکھے منتری ممتہ بینر جی بھی شاردہ چٹفن گھوٹالے میں شامل ہیں کلکاتا سے منوگیا لویوال کے ساتھ آج تک بیورو موسیقا